نحمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد ایک شاعر کہتا ہے میرے زمیر نے قابیل کو نہیں بخشا میں کیسے سلح کروں قتل کرنے والے سے میں تمام سیاسی جماعتوں کے اقابلین قبائل اعمائدین علماء کرام مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن اہد داران جو آج یہاں اس قومی جرگے میں تشریف لائے ہیں ایک بار پھر ان کی تشریف آوری پر جل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات نے ابسی سرزمین کہ امن کے لیے اپنے اس منطقے کے ترقی کے لیے جس فکرمندی کا ثبوت دیا ہے تاریخ آپ کے اس جذبے آپ کے اس احساس اور اس احساس پر مجتمل آج کے اس جرگے کو بھلا نہیں سکے ہماری اس سرزمین کی ایک بہت طویل تاریخ ہے برسغیر پر نظر ڈالی جائے تو صدیوں طویل تاریخ افغانستان پر نظر ڈالی جائے تو صدیوں طویل تاریخ واقعات آتے رہے ہیں مختلف تجزیہ دوستوں نے پیش کیے ہیں لیکن بہت سی باتیں ہمیں تاریخ کے حوالے کرنے ہوتی ہیں ہمیشہ کے لیے کسی بھی کام کی ابتداء کی نسبت تدبیر کی طرف ہوتی ہے لیکن نتیجہ کی نسبت تکوین کی طرف ہوا کرتی ہے ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ایک طرف ہماری تاریخی جد و جہد ایک طرف ہماری قربانیاں ایک طرف خون سے لکھے ہوئی ہماری ماضی اور دوسری طرف وہ سازشیں جو باہر کی قوتوں نے بھی کیا اور ہمارے اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے اور کس طرح انہوں نے ہماری جد و جہد کو سب پتاش کیا اسے نقصان پہنچایا اسے بے نتیجہ کیا سو یہ ایک جنگ ہے یہ چلتی رہی میں جب پرسوں ہسپتال میں سانہ ہے باجاور کے شہداء کے زخمیوں کے پاس گیا تو سب سے پہلے مریض جو وہاں مجھے ملا میں نے اس کو سلام کیا اس نے مجھے ہاتھ میں لیا قبر اس کے کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ کے کیا حال ہے اس نے اپنی ہی طرف سے کہہ دیا مولی سے قلب منگوہ قلب مندیوئی قلب منگ غالبیو قلب دوی غالبی دائے و جنگ دا بروانی دیت مخ پکے گئے یقین جانئے ایسے ساتھیوں کے ایسے حوصلوں پر میں فخر نہ کروں تو اور کیا کر سکتا ہوں ایسی رفاقتوں پر جو اللہ نے ہمیں آتا کی ہیں میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں تو کیا کروں ہم سب اسی لئے جمع ہوئے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہے چاہے اس کا شخصی تجزیہ ہو چاہے اس کی پارٹی کا تجزیہ ہو اس کی اپنی رائے ہو اس کی پارٹی کی رائے ہو سب اکٹھے ہوں سب اپنے اپنی رائے پیش کریں اسی سے پھر ایک نتیجہ اخص کر دیا جاتا ہے مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے جتنے دوست مختلف سیاسی جماعتوں کے ہوں یا مختلف علاقوں کے ہوں عمائدین ہوں سیاسی رہبر ہوں سب نے گفتگو کی اور ان گفتگو سے جو مشترکات سامنے آئی ہیں جس سے رہنبائی ملی ہے میں اس پر بھی پہلے اپنے رب پر شکریہ آدھا کرتا ہوں پھر آپ کا درجان سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آج کی اس گرینڈ قبائلی جرگاں نے جس اعلامیے پہ اتفاق کیا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زیر احتمام قبائلی گرینڈ جرگاں گزشتہ روز باجہ وڑ میں ورکرز کرویشن کے موقع پر ہونے والے واقعہ میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر رنج غم اور تشویش کا اظہار کرتی ہوئے شہدہ کے خاندانوں سے دیلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار کرتا ہے جرگاں زخمی افراد کی جل سے ہتیابی کے لیے بھی دست و دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے اور ان کے جو خاندان ہیں ان کے جو غرصہ ہیں اہل و عیال ہیں اللہ ان کو صبر و سلوان نصیب فرمائے گا گرینڈ قبائلی جرگا پولیس لائن پشاور تحصیل بارہ خیبر کی علی مسجد اور مختلف ازرام ہونے والے دہشتگردی کے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کرتی ہوئے ان واقعات میں ملوث افراد کی خلاف عملی اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے عمل و امان کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے اور عمل و امان کی بحالی کے لیے گرینڈ قبائلی جرگا ان تمام واقعات کو ریاست پاکستان کے خلاف کھلی دہشتگردی قرار دیتے ہوئے خطشہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک بند الاقوامی منصوبہ کے تحت پاکستان کو معاشی سیاسی اور داخلی طور پر مفلوش کرنے اور ملکی بنیادوں کو کھوکلا کرنے کی سازش پر کام صدو ہو چکا ہے لہذا نیازتی ادارے بے گناہ عوام کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کو ترجیح دیں تاکہ مشترکہ طور پر ملک دشمن قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے گزشتہ کئی سالوں سے مختلف انوانات سے کی جانے والے اب تک آپریشن کے نتائج سے قوم مطمئن نہیں ہے اور ان آپریشن سے عوام اور قومی سطح پر جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ بھی نہیں ہو سکا ہے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان نقصانات کا ازالہ ہوئے ہیں قوم کو ان کے نتائج سے اگاہ کیا جائے جس کے متعلق امن کے قیام کا ڈڑورہ پیٹا ہی ہے جرگہ میں افغانستان اور پاکستان کے مہبین تعلقات کو محصر بنانے اور دولوں ملکوں میں دشتگردی کے خاتمے کے لیے مضبوط حکمت عملی تیہ کرنے کی ضرورت پر دور دیا گیا جرگہ قبائلی ازلا میں امن و امان کی بحالی کے ساتھ سات قبائلی عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کیے گئے وعدوں کو عملی شکل دینے کا بھی مطالبہ کرتا ہے اور جرگہ نے اس بات پر زور دیا کہ انزمام کے موقع پر قبائلی عوام سے صحت تعلیم روزگار اور تعبیر و ترقی کے حوالے تھے جو وعدی کیے گئے اور سالانہ فنڈ جاری کرنے کا اعلان کہ اعلانات کو عملی جامع پہنائے جائے اور قبائلی عوام کے احساس محرومی کو قتم کیا جائے جرگہ میں نو مئی کے واقعے کو ریاست پاکستان کے خلاف ایک گھناؤنی سادش منظم بن سببندی اور بیرونی سادش کا حصہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ آئین پاکستان اور قانون کے تحت اس میں ملوہ و سفرات کے خلاف سخت کا روائی کی جائے جرگہ میں ملک کی معاشی صورتحال کی بہتری کیلئے چین سعودی عرب امارات اور دیگر ممارد کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی اعلانات کو خوشہ اند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر معاشی طور پر اس تحکام کی طرف بڑھتے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا جرگہ ملک کے مختلف حصوں میں جاری دیشتگردی کی لہر پولیس، ریاستی اداروں اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں پر مسلسل حملوں کے پیش نظر ملک کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں اور مختلف طبقات زندگی کی اتحاد و اتفاق اور مشترکہ لائے حمل کی ضرورت پر زور دیتا ہے اور اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کرتا ہے جرگہ باجابرسانہ کے شہداء اور زخمیوں کے لیے حکومت اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مالی اعانت کے اعلان کو کشائن اور بروقت اقدام قرار دیتا ہے حکومت کی طرف سے ہر شہید کے لیے بیس لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا اور جمعیت علماء اسلام نے پانچ لاکھ روپے کا اعلان کیا زخمی کے لیے حکومت نے سات لاکھ کا اعلان کیا اور جمعیت علماء اسلام نے تین لاکھ کا اعلان کیا ہے اور وہ مدد پہنچا بھی دی گئی ہے انشاءاللہ اور جلد گھروں تک پہنچ جائی جرگہ ملک کی موجودت تشفیشناک صورتحال کے پیش نظر سیاسی مذہبی جماعتوں قبائل احمدین کے گرینڈ جردہ میں شرکت اور مشترکہ لائے عمل کو سراحتی ہوئی امید ظاہر کرتا ہے کہ سیاستان اور سیاتی جماعت ملک اور عوام کے وسیطر مفاد کی خاطر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ اسی طرح جارے رکھیں گے اور اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں پر واضح کریں گے کہ پاکستانی قوم ملک کی وحدت اور سلامتی اور تحفظ کے لئے متحد ہیں اور ملک و ملت کی خلاف بیرونی اور اندرونی سازشوں کو مشترکہ طور پر ناکام بنانے کے لئے پرازم ہیں قیام عامل کے لئے قوم کا متحد و ناوقت کا اہم تقاضہ ہے تاکہ موجودہ حالات میں ہر قسم کی عالمی سازش کو ناکام بنائے جا سکے اس کے ساتھ ہی میں وہ نقاط بھی جو میرے مقررین کے تقاریر اور ان کے ارشادات سے اخص کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں اکثر بیٹھ باتیں اعلامیہ میں آ چکی ہیں لیکن چونکہ اعلامیہ اس دوران میں تیار ہو اور میں ان کے نوٹس لیتا رہا تو اس کا جو خلاصہ ہم نے سامنے رکھا ہے وہ تقریباً یہی ہے تجویز یہ آئی کہ ایک باقیدہ کمیٹی تشکیل دی جائے جو صوبے اور مرکز کی سطح پر ریاستی اداروں سے رابطہ کر کے انہیں اس جمعہ داری کا احساس جلائیں کہ ایسے واقعات کے پیشے کیا حقائق ہیں اپنی معلومات ہمارے سارے شیئر کریں اس بات کا انتظام کیا جائے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دیشنگردی کے روکتام ایک دوسرے ملک میں مداخلت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ دیشنگردی کے واقعات کے روکتام کے لیے مشترکہ حکمتعملی بنائی جائے افغان امارت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا جائے کہ ایسے آناسر جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور پاکستان میں اس طرح کی کاروائیوں کے ذمہ دار ہیں ان کی کاروائیوں کا صدباب کریں پاکستان کی معیشت کی تباہی ایک بندرقامی ایجنڈا ہے دادروں کے بدلے پاکستان کے امن کو سبوتاش کیا جا رہا ہے سپاک اور میرونی سرمایہ کاری کا راستہ روکنا ایک بندرقامی ایجنڈا ہے جس کو ہم مشترکہ طور پر اور مشترکہ جددور سے انشاءاللہ اس کو روکیں یہ ہے وہ ایک مشترکہ سوچ جو آج اس جرگے سے سامنے آئے ہیں ایک بات کا ذکر ہوا کہ صرف یہ نہیں بھی دیشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے قرآن ایجنسی میں پھر قوارانہ فسادات بڑکائے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب وہاں پر پھر قوارانہ فسادات ہوں گے تو پھر وہاں پر دیشتگردوں اور مسلح قوتوں کو بھی اپنا کام دکھانے میں آسانی ہوگی تو ریاست کی جو ذمہ داری ہے ایسے فسادات کو روکنے کے لیے ریاست اپنی ذمہ داری پوری کریں انشاءاللہ الرزیز کل جمعیت اور اللہ اسلام کی مرکزی مجلس شورہ کا اجلاس ہوگا جو دو دن جاری رہے گا اور اس جرگے میں جو مشترکہ اعلامیات تجامیز سامنے آئی ہیں وہ بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں گی اور یہ تجویز کے پورے ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو ایک پر انفارم پر بلائے جائے اس کے لیے بھی انشاءاللہ الرزیز اس پر مشاورت کی جائے گی اور اس کے لیے حکمتی حملی اور طریقہ ایک کار وضع کیا جائے گا شیڈول وضع کیا جائے گا تو یہ سے صرف انشاءاللہ قوم مشاورت کا جاری رہے گا ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ ملک کی سیاسی حالات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اس میں الیکشن کا بھی اب ہم نے سامنا کرنا ہے انتخابی ماحول بھی سامنے آئے گا انتخابی ماحول میں وحدت کو برقرار رکھنا بھی ایک بڑا انتہان ہے ہر سیاسی جماعت اس نے اپنے پر انفارم پر جا کر انتخابی مہم چلانی ہے اس میں باہر میں نظریاتی اخترافات بھی دیرے بعد سائیں گے لیکن اس کے اندر بھی ہم نے اس بات کو تیہ کرنا ہے کہ نہیں ملک کیلئے ہم ایک ہیں قوم کیلئے ہم ایک ہیں اور ہمیں تجربہ ہے آپ کو یاد ہوگا جب پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو الیکشن ہوا تو ہم سب نے ایک دوسرے کے خلاف لڑا اور پورا الیکشن مہم ایک دوسرے کے خلاف لڑا لیکن ستائیس یا اٹھائیس تاریخ کو ہم نے دعوت دی اور دو تین دن کے اندر تمام سیاسی پارٹیاں ایک پر انفارم پر اکٹھی ہوئی دو دن پہلے کا جو ماحول تھا اسے پیچھے رکھائے اور ایک نئے مستقبل کے لیے سب نے ایک پر انفارم پر اکٹھا گیا تو پاکستان کی سیاست دانمیہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مشترکات کو سمجھتے ہیں ملکی مفاد کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس پر ہمارا کام جاری رہے گا اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اسے ملک کے اندر اور اس پشتون بیلٹ میں قبائلی علاقوں میں صور خیبر پشتون خانے بلکہ پورے ملک میں امن و امان اور آفیت کا سو اور ذریعہ بنائے میں آپ کا بلہ حد مشکور ہوں صحافی حضرات کے میں مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ تشریف لائے تو اس گرینڈ جنگے کا کیا نتیجہ حاصل ہوگا یہ قوم افت کی داوت میں لاؤں کچھ بہت نظر نہیں آنا پیکنی بات یہ ہے ہم سیاسی عمل سے وابستہ لوگ ہیں حرکت جانی رہے گی گفتگو چلتی رہے گی اجتماعات اس سے ماحول بنتا ہے اس سے دہشتگر تنہا ہو جاتا ہے آج عمومی طور پر تمام مکاتب فکر ہوں علماء کرام ہوں مامائدین ہوں سیاسی کارکن ہوں عوام ہوں ہر سطح پر قوم ایک ہے اور اگر ہم خاموشی ظاہر کر لیں تو نتائج سامنے آتے ہیں ضروری نہیں کہ فورا سامنے آئے ہیں اور کچھ اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا مڑتا ہے کہ نتائج اسی کیا ہاتھ ہوا میرے خیال میں تو مجھے اطلاع نہیں ہے کیا الیکشن کمیشن کو میں واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک مفروض کے خط پر اگر تم بلیک میل ہوتے ہو تم نے خاک انصاف کروانے ہیں مولانا صاحب بھی بتایا کہ جو صوبائی حکومت ہے آپ بسیت بازور دماغی کے بعد کوئی ایسو بیس جاری کی ہیں سیاسی جلسوں کے والے سے ہونے ہیں لیکن ہم تو دیکھو ٹھیک نو تاریخ کو اپنی حکومت چھوڑ رہے ہیں اور آگے پھر نگران حکومت بنے گی نگران حکومت کی پھر اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں جوائے اور شم پر وقت کرائیں مولانا صاحب یہ بات کی آپ نے بات کی ریاستی اداروں کی کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ تمام جون دہشتگردی ٹیبر مقومت کو آپ نے ٹینتالیس سال سے ہو رہی ہے ہماری ریاستی ادارے کو مولد دور پر نگران ہو گئے ہیں آپ باتشیت کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں آپ باتشیت کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ باتشیت کرنا چاہتے ہیں باتشیت کیوں بانگرام نہیں ہو پا رہی ہے دیکھئے جب تک ریاستی ادارے سیاسی لوگوں کو مشاورت میں نہیں لیں گے تنہا پرواز کریں گے اپنے ادارے میں بیٹھ کر فیصلے کریں گے اس وقت تک ان کے فیصلوں کو عوامی تائید نہیں ملے گی سیاسی سپورٹ نہیں ملے گی اور اس وقت تک پھر کسی کوئی کامیابی بھی نہیں مل سکے گی ملانا صاحب آپ کی ماشاء اللہ بہت محصر آواز ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی ترجاویز بھی آپ نے لیں گے اس پورے علامی میں خودکوش حملے کے انفاظ کا ذکر نہیں ہے کیا خودکوش حملے پاکستان کے اندر حرام میں حلال میں پتہ باقیتر جاری ہو چکے یہ میں چونکہ پہلے تقریر میں کہہ چکا ہوں آپ موجود نہیں تھے میں نے اس میں تین اپنے اپنے حوالے سے دوسرے جماعتوں بھی کی ہوں گے لیکن اپنے حوالے سے تین دستاویزات کا ذکر کیا ہے ایک اجتماع جو پشاور میں ہوا تھا جس میں پچیس ہزار علماء اکرام شرک ہوئے اور وہ تحریری تحریری ایک اعلامیہ ہے جس میں اس قسم کی تمام کا روایوں سے علماء اکرام نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا پھر اس کے بعد یہی قرارداد ہم کوئٹ آلے گئے دس ہزار علماء اکرام نے وہاں پر شرکت کی اس میں چھو اس طرح پھر سندھ اور پلوستان نے بھی کرمینٹسنس ہوئی اس حوالے سے پھر تمام مقاتب فکر پر مشتمل ایک اجتماع آہور میں ہوا اس کا اعلامیہ میں میں نے خود لکھا تھا اور ایک حرف کی بھی اس پر کسی نے تمتیلی گوارہ نہیں کی اضافہ ہوا کیونکہ کفتگو جب ہوتی ہے تو کچھ نکات بڑھ جاتے ہیں یہ دوسری دستاویز تھی ہماریز تیسری جو وفاق المدارت العربیہ پاکستان کی سطح فر علماء اکرام نہیں کیا جس میں آہ مولانا سمیو الہف صاحب میں شریک تھے مولانا مفتی مدرفی صاحب مفتی آزم وہ شریک تھے مولانا مولانا تقریس مانی صاحب شریک تھے مولانا درادا سکندر صاحب شریک تھے مولانا خان احمد صاحب شریک تھے ان تمام علماء اکرام کی موجودگی میں پورے ملک طول و ارض میں یعنی محکت ہو کراچی ہو تربت ہو گلگت ہو چترال ہو پورے ملک سے علماء اکرام آئے تھے اور متفقہ طور پر کہا کہ ہمارے مقاصد پاک اور دینی مقاصد ہیں لیکن ان مقاصد کے لیے اسلح کا استعمال یہ غیر شریعی ہے اس پر تمام نے اتفاق رہے گیا تھا یہ تینوں دستاویز میں نے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کا حصہ بنا کر سپیکر کو پیش کی تھے دائز پہ جائے گئے تو یہ چیز میں چکے پہلے تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ دہشتگردی کے حوالے سے ہم نے بائیس سال گزارے ہیں نائن الیون کے بعد جس طرح کا پالیسی یہاں ملک میں بنائی گئی اور جس طرح ایک نوجوانوں میں اشتعال آیا اور مذہبی طبقے میں جو اشتعال آیا اس کو ہم نے کس حکمت سے کنٹرول کیا اور آج کس طرح ملک کے اندر دینی مدارس کام کر رہے ہیں اور صحیح طور پر کام کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ملک کے اندر تو اس پر ہماری ایک تاریخ ہے اور یہ خودکش پاکستان میں اس خودکش کیا نفس بندوق اٹھانا مقاصد کے لیے یہ بھی ہم سمجھے ہیں کہ یہ غلط ہے ہمیں آئین و قانون کے اندر سبنا چاہیے ، مالا صاحب جنگ کے سو انتخابات ہم دیکھیں تو اس سوگے میں اہنسٹری اور پیپل پارٹی کو اسی طرح نشانہ بنا کر اس طرح سے باہر رکھنے کی کوشش کی کئی لیکن اس پار جو ماجستان اس طرح جو رکھتا فر بھی ایک حملہ ہوا ہے اور آپ کی دعا پر یہ حملہ ہوا ہے جو بہت بڑا ہے تو کیا یہ کوئی زادش ہے مذہبی کوپتوں کو سسٹم سے باہر رکھنے کی آپ جانتے ہیں کہ میرے اوپر تین حملے ہوئے میرے گھر پر تین راکٹ آئے میرے بیٹے کی اوپر حملہ ہوا آپ جانتے ہیں مولانا حسن جان صاحب ہمارے پارلیمنٹیرین تھے وہ شہید کر دیئے گئے مولانا میرا جو تین ہمارے پارلیمنٹیرین تھے ان کو شہید کیا گیا مولانا نور محمد صاحب وانا کے وہ ہمارے پارلیمنٹیرین تھے ان کو شہید کیا گیا مفتی نظام الدین صاحب عزیز سے لے کر ہمارے مولانا محسن شاہ صاحب تک یہ تمام علماء کرام کے ایک لمبی بھیرس ہے جو اس دہشتگردی کا نشانہ ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے ہم پہلے بھی اس دریا سے گزرے ہیں اور آج دوبارہ جب یہ لہر سامنے آئی ہے تو ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے ہم نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا ہم اپنے موقف اور پوری طرح قائم ہیں مولانا سمیو لقصہ بھی اسی محاذ میں شہید ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہماری اوپر گزری ہیں اور تلخ زندی کے حملے گزاری ہے لیکن تحمل کے ساتھ بردارش کے ساتھ آئین و قانون سے وابستہ ہو کر اور اب بھی میں تمام کارکنوں کو پورے گل بھی کہوں گا کہ سبر اور تحمل اور بردارش کا دعوی نہ چھوئے مولانا صاحب یہ آپ نے اعلان میں بات کی اور ابھی یہ حکومتیں ہو پر ایک بات کر رہی ہے کہ مولانا صاحب یہ آپ نے اعلان میں بات کی دیکھیں ہمارے جو ہمارے جو سرحدات ہیں تاریخی طور پر وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں شرح قومیں ہیں آدھی برادری ادھر ہے آدھی برادری ادھر ہے مسجد ادھر ہے محراب ادھر ہے اس حد تک ہم تو اس قسم کے صورتحال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وہاں کا آدمی ادھر نہیں ہوگا یا ادھر کا آدمی وہاں نہیں ہوگا تو اس حوالے سے ہمیں ایک مشترکہ اقدامات کیلئے حکمتی عملی بنانی ہوگی اور ہمیں اپنے تعلقات مضبوط رکھنے ہوں گے کیونکہ افغانستان کا استحکام یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا استحکام یہ افغانستان کی ضرورت ہے افغانستان کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی